بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس طرح سے جی مردے کے جسم میں روح واپس نہیں آسکتی ایسے ہی خوئی ہوئی عزت واپس نہیں آسکتی یہ الفاظ سن کے یہ الفاظ دیکھ کر یہ الفاظ محسوس کر کے میرے ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہونے کے ناتے میری روح کام گئی کیونکہ یہ الفاظ ایک ریپ وکٹم کے لئے استعمال کیے گئے ہیں حدیقہ قیانی نے موٹر ویر ریپ کیس کی شکار خاتون کے زخموں پر نمک چھڑک دیا میرے سسرال والے یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے میری بھابی میری امی میرے پڑوسی اوہ میرے خدایا کسی نے مجھ سے پوچھنے تک کی زہمت محسوس نہیں کی میں مر کیوں نہیں گئی جیو کے ڈرامے حادثہ نے تمام حدیں عبور کر لی ہیں ایک عورت کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہوتی ہے لیکن ایک ایسی عورت جو اپنے آپ کو لوگوں کی بہت زیادہ بڑی احساس مند دکھانے کی کوشش کرتی ہے جو دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان میں کسی نے وہ کام نہیں کیا اور میں نے جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کے لیے اتنے کام کیے میں نے وہ بچہ ایڈاپٹ کیا جو زرزل متاثرین میں سے کسی کا بچہ تھا اس کے پیرنٹس فوت ہو گئے تھے میں نے اس بچے کو ایڈاپٹ کیا اس کے بعد میں نے اس بچے کو جو ہے اس کی تنی بہترین پرورش کی یہ جی اور کوئی نہیں ہماری حدیقہ قیانی ہے جو ہمیشہ بات کرتی ہے خواتین کے حقوق کے لیے لیکن ایک عورت کے ہونے کے ناتے وہ کس طرح سے اس ڈرامے میں کام کرنے کے بعد ایک عورت کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی مجھے سمجھ سے میرے بالکل باہر ہے کہ یا تو آپ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا جنرلی آپ اچھے ہوتے ہیں ڈراما حادثہ دیکھ کر متاثر ہے خاتون اس وقت رو رہی ہیں زارو کتار رو رہی ہیں تکلیف میں عذیت میں لیکن سب کو اپنی ٹی آر پی کی اور سب کو اپنے اداکاری کی بڑی ہوئی ہے کسی کو اس عورت سے لینا دینا نہیں کسی نے اس عورت سے پوچھا تک نہیں کہ ہم آپ کی زندگی کا جو اتنا بڑا حادثہ تھا اس پر ایک ڈراما بنا رہے ہیں کیا آپ کو اتراز تو نہیں وہ عورت جو اس وقت میڈیا کے سامنے صرف اپنی عزت کے لیے نہیں آئی کہ میرے بچوں کے سامنے میرا ریپ کیا گیا ہے آج اس عورت کی تضحیق کی جا رہی ہے آج اس عورت کی عزت کی نلامی کی جا رہی ہے آج اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا گیا اور یہ کرنے والا ایک بہت بڑا چینل ہے اور اس میں اداکاری کرنے والی وہ عورت ہے جو انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سمجھ کر کیا کچھ بلواتی ہے اپنے بارے میں ٹویٹس کرواتی ہیں وہ اچھا کام بھی کرتی ہیں لیکن یہاں پہ کہاں پر ان سے اتنی بڑی چوک ہو گئی کہ ایک عورت کو جیتے جی انہوں نے مار دیا جیو ٹی وی کا ڈرام ہے جی حاستہ اس میں ایسی گھٹیا زبان استعمال کی گئی ہے جسے سن کر کوئی بھی ریپ وکٹم جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوگا وہ رو رہا ہے وہ پٹ رہا ہے کہ یار کیا کر دیا ہم سے ریپ کیا گیا ہے ہماری زندگی برباد کی گئی ہے ہم نے تو کسی مرد کو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ آ کے ریپ کرے یعنی کہ اس عورت کی زندگی برباد ہوئی جس کی زندگی پہ کسی نے آ کر اس سے پوچھے بغیر اس کا ریپ کر دیا اور وہ آدمی جو کسی کا ریپ کرتے ہیں وہ تو اس مارشنے ہیں بڑے سکون سے ارام سے گھوم رہے اس سے کسی کا کوئی لینہ دی رہنی ہے جیسے مردے کے جسم میں رو واپس نہیں آتی ایسے ہی کھوئی وی عزت واپس نہیں آتی یہ جی حدیقہ قیانی کے ریپ فکٹمز کے حوالے سے جو ہے الفاظ ہیں جو انہوں نے بولے ہیں لہور سیالکوٹ موٹروے پہ آپ کو یاد ہوگا دو ہزار بیس میں ایک ریپ کیس ریپورٹ ہوا تھا جس کے مجرم پکڑے جا چکے ہیں لیکن انہیں ابھی تک ستائیں نہیں ملیں کیونکہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے اپنے بچوں کے سامنے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون کیا کرب سے کیا تکلیف سے گزری ہوگی اس کے بچے کیا فراموش کر پائیں گے کہ ہماری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ وہ عورت اپنے بچوں کو جو ہے سمجھا پائی گی کہ وہ اوزن خوفناک رات کیا تھی اس وقت کے جی پولیس افسران نے کہہ دیا کہ عورت کو اکیلی رات کو نہیں نکلنا چاہیے تھا یہ آپ کی جسٹیفیکیشن ہے اور ایک اتنا بڑا ٹی وی چینل وہ جسٹیفیکیشن دے رہے گندے ڈائیلوگز کے ذریعے اور ایک اپنے آپ کو بڑی انسانی حقوق کی علمدار بننے والی خاتون جو کہ کہتی ہے میں بہت بڑی اداکارہ ہوں میں بہت بڑی سنگر ہوں ان کو یہ الفاظ بولتے ہوئے مطلب ذرا سی انسان کو شرم ہوتی ہے شرم محسوس ہوتی ہے انہوں نے تو کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کتنے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں یہ واقعہ کبھی بھول نہیں سکتا کوئی یہ واقعہ اس عورت کی مرضی کے بقے انہوں نے یہ جو ہے ڈراما بنایا اپنے بچوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور خاتون نے اپنی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ خفیہ رکھی تھی لیکن اس حادثہ ڈرامے نے دیکھنے کے بعد اس کے زخم ہرے ہو گئے وہ رو رہی ہے صحافی فریحہ ادریز نے اپنی طویل ٹوئٹس میں بتایا کہ جیو ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے حاستے کو دیکھ کر انہیں کچھ عرصہ قبل عذیتناک واقعے سے گزرنے والی متاثرہ خاتون نے فون کیا اور اس نے روتے ہوئے بات کی وہ رو رہی تھی کچھ دن قبل زیڈ نامی خاتون انہوں نے اس کا نام زیڈ رکھا ہے ان کا فون آیا جنہوں نے انہیں ڈرامے سے متعلق بتایا زیڈ وہی خاتون ہے جو کہ لہور میں آپ سب کو بتایا موٹر وی پر ایک واقع بعد ریپ کا نشانہ بنی تھی اور انہوں نے اپنی پرائیویسی کی خاطر اس سب بھی وہ میڈیا پر سامنے نہیں آئی تھی انہوں نے انکار کر دیا تھا زیڈ نے روتے ہوئے انتہائی تکلیف دے لہجے سے کہا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہونے والے عذیتناک واقعے پر ڈراما بنایا ہے اور حیران کن طور پر ڈرامے میں دکھائے گئے مناظر جو ہیں وہ حقیقت سے بہت قریب تری ہیں ڈرامے میں اداکاری کرنے والی خاتون کو اسی طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے دکھایا گیا جس طرح انہوں نے کی تھی اور انہیں ایسے ہی ہسپتال کے بستر پر تکلیف میں دکھایا گیا جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی متاثرہ خاتون نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کو چھوٹ کر انہوں نے ڈرامے میں ان کے حقیقی واقعے سے انتہائی قریب تر جو ہے وہ منظر پر چرائز کی ہیں اور ان مناظر کو دیکھ کر ان کے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے ہیں فریعہ ادریس نے لکھا کہ خاتون نے انتہائی کرمناک آواز میں کہا کہ اچھا ہوتا کہ وہ اس دن ہی مر جاتی انہیں یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا میں کہتی ہوں شرم کا مقام ہے شرم کا مقام ہے کہ آپ کسی کے زخموں کو قرید رہے ہیں آپ جھوٹ بولتی ہیں یہ خاتون جو اس میدہ کالی کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے اور میں نے تو ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اس کے بعد جو لکھنے والے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے جو اتنا بڑا چینل اس کو چلا رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ جو الفاظ اتنے قربناک الفاظ کسی ریم وکٹم کے لئے استعمال کر رہے ہیں کیا وہ جسٹیفائی کرتے ہیں آپ کا اتنا بڑا چینل آپ مطلب کیا دکھا رہے ہیں ایسا کوئی کسی ملک میں نہیں کرتا جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں متاثرہ خاتون جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ کاش میں مر جاتی متاثرہ خاتون نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد ابھی تک صدمے میں ہیں اور وہ واقعے کے بعد تین دن تک انتہائی عذیت میں تھی انہیں انجیکشنز لگا لگا کہ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جارا سولایا جاتا تھا انہوں نے جی جیو ٹی وی انتظامیہ اور ڈرامے کی ٹیم کو انہوں نے پاکستان الیکٹرونک میڈیا پیمرا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈرامے کا نوٹس لے کر اس پر فوری پابندی جو ہے آئیت کریں ساتھ ہی انہوں نے موٹروے ریپ کیس کے متاثرہ خاتون کے حوالے سے بتایا کہ ان کا کیس تحال زیر تفتیش ہے اور تحال ملزمان کو سزائیں نہیں ملیں اور اس کے کیس کی تفتیش کرنے والا پرانا افسر جو ہے وہ انتقال کر گیا ہے نئے آفسر سے وہ رابطے میں ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈراما سیریل حادثے کو جیو ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے ڈرامے میں حدیقہ قیانی اور علی خان نے مرکزی رول جو ہے وہ پلے کیا ہے موٹروے سے اگوا کے بعد ریپ کا نشانہ بنے والی خاتون کا کردار حدیقہ قیانی صاحبہ ادا کر رہے ہیں حدیقہ قیانی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں ظلم و زیادتی کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی وہ کہتی ہیں کہ میں وہ کام کرتی ہوں جو میرا دل کہتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں خواتین کی حقوق کے لئے بولتی رہوں گی وہ یہ کہتی ہیں کہ کہیں پر بھی سلاب آئے میں وہاں پر لوگوں کی مدد کے لئے پہنچتے ہوں اپنے بلبوتے پہ جو ہے میں پیسے کٹھے کرتی ہوں لوگوں کے گھر بناتی ہوں حدیقہ قیانی صاحبہ بہت کچھ بولتی ہیں لیکن وہ ابھی کہہ رہی ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کیا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا میں نے تو ان سے پوچھا بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ رول نہیں ہے ایسا کوئی بھی حقیقت پر مبنی حدیقہ قیانی صاحبہ کس طرح سے جھوٹ بول لیتے ہیں آپ لوگ آپ ایک عورت ہیں آپ نے اتنے ظالم الفاظ جو ہیں اتنے ظالم الفاظ آپ نے کہے جس کو سوچ کے روح کام جاتی ہے آپ کے یہ الفاظ جیسے مردے کے جسم میں روح واپس نہیں آسکتی ایسے ہی کھوئی بھی عزت واپس نہیں آتی آپ نے ریپ وکٹمز کا مزاگ بنائے گا ریپ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں کرواتا کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ ریپ کیا جائے دنیا کی کوئی عورت نہیں چاہے گی وہ جتنی مرضی بولڈ ہو جتنی مرضی بولڈ ہو جتنی مرضی لبرل ہو جتنی مرضی بڑی جیسی مرضی ہو کوئی عورت نہیں چاہتی کہ میرا ریپ کیا جائے متعدد مرد میرا ریپ کرے کوئی عورت نہیں چاہتی افسوس ہوتا ہے مجھے سوچ پہ افسوس ہوتا ہے مجھے ادھاکاری کرنے والوں پر افسوس ہوتا ہے مجھے لکھنے والوں پر کوئی بھی عزت عورت نے خود نہیں کہا کہ میں نے میری عزت لے کے جائیں قصور نہیں ہے جس کا ریپ ہوتا ہے ہم اس سوسائیٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے جو ریپ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں وہ معاشرے میں نعمل طریقے سے جی رہے ہوتے ہیں عورت ہو کر اس طرح سے کسی بھی ریپ وکٹم کی تظلیل کرنا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بہت ساری عورتیں میری پروگرام کو دیکھتی ہیں ویڈیو کو دیکھتی ہیں ایک دفعہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے صرف ایک دفعہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولیں جو ریپ وکٹم عذیت برداشت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں کر چکے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں مسالی زندگی کی عذیت ہے یہ معاشرہ جینے نہیں دیتا کیا جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم ان کے زخموں پر نمک چھڑکیں دکھ اور تکلیف کا مقام اللہ تعالیٰ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کوئی بھی حق نہیں ہے افسوس ہوتا ہے